پیارے بچوں کیسے ہو سب آج ہمیں ورکشیٹ نمبر 35 کرنی ہے ساماجک وگیان اتحاس سے ہی ہے یہ ہماری ورکشیٹ اور ہماری یہ ورکشیٹ ہے آج کی تاریخ 24 ستمبر 2020 کے لیے چیپٹر و ہی رہے گا ہمارا یوروپ میں راشترواد کا ادھے اور یوروپ میں راشترواد کے ادھے کی ہم یہ پانچویں ورکشیٹ کر رہے ہیں اس ورکشیٹ میں ہم نے بریٹین میں راشترواد کے بارے میں پڑھنا ہے کہ بریٹین میں راشترواد کس طرح سے آیا اور بریٹین کا جو آج کا سوروپ ہے وہ کن دیشوں سے مل کر بنا بسیکلی بریٹین چار دیشوں سے مل کر بنا ہوا ہے جن چاروں کا جس میں سے تین کا ذکر یہاں دیا ہوا ہے انگلینڈ کا ذکرہ میں دیا ہوا ہے سکوٹلینڈ کا ذکر دیا ہوا ہے انگلینڈ سکوٹلینڈ اور تیسرا میں آئرلینڈ دیا ہوا ہے ایک اور اس میں کنٹری تھی ویلز ان چاروں سے ملکے بریٹین بنا بریٹین کے بننے کی ایک خاص بات یہ رہی کہ بریٹین میں جو راستر باد آیا جس کی وجہ سے بریٹین ایک راستر بنا وہ کوئی کرانتی نہیں ہوئی جیسے کہ فرانس میں کرانتی ہوئی اچانک سے راجہ کا تکتہ پلٹ کر دیا گیا بریٹین ایک دیش کے روپ میں بنا ایک بہت لمبی پرکریہ تھی دھیرے 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 کر کے پہلے دو دیش میں لے پھر تیسرے کو شامل کیا گیا پھر چوتھے کو شامل کیا گیا اٹھارویں شتابدی سے پورو بریٹین ایک راستر راجہ نہیں تھا انگل راستر نے اپنی شکتی کے وستار کے ساتھ ساتھ انہے راستر و دیف سموہوں پر وستار آرمب کیا دیکھو وستار کس نے آرمب کیا وستار آرمب کیا انگلینڈ نے یہاں پر جو لیڈ رول تھا انگلینڈ کا تھا انگلینڈ باقی تین دیشوں پر ہاوی رہا اور انگلینڈ کی سنسکرٹی انگلینڈ کا کلچر ہی باقی تینوں دیشوں پر ہاوی رہا انگلینڈ نے باقی تینوں دیشوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور یہ ایک بڑا دیش بن گیا جس کا نام بریٹین یا گریڈ بریٹین جیسے ہم کہتے ہیں اب ہوا کیا 1688 میں سنسد نے راجہ سے اس کی ساری شکتیاں لے لی بڑے آرام سے کوئی بھدرو نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا 1688 میں سنسد نے راجہ سے شکتیاں لے لی اور کانون بنانے کی شکتیاں سنسد کے پاس آ گئی ہے انگلینڈ میں آج بھی راجہ یا رانی ہوتے ہیں ہمارے دیش میں جیسے پردان منتری اور راشت پتی ہوتے ہیں انگلینڈ میں پردان منتری ہوتے ہیں سنسد ہوتی ہے لیکن وہاں راشت پتی کی جگہ مہارانی ہوتی ہے ہمیں نیکس پوائنٹ دیا گیا ہے 1707 میں انگلینڈ اور سکاٹلینڈ کو ملا کے یونائٹیڈ کینگڈن آف گریٹ بریٹین کا گھٹھن کیا گیا یوکے بنا بھئی یونائٹیڈ کینگڈن آف بریٹین 1707 میں انگلینڈ اور سکاٹلینڈ مل گئے اس کے بعد 1798 میں ہوئے آسفل ویدروہ کے بعد 1801 میں آئرلینڈ کو بلپوروگ یونائٹیڈ کینگڈن میں شامل کر لیا گیا اب یونائٹیڈ کینگڈم آف بریٹین میں آئرلینڈ کو شامل کر لیا گیا اور آئرلینڈ کو شامل کیا گیا 1801 میں اور اس کی وجہ تھی 1798 کا ویدروہ ہمیں اس میں لاسٹ پوائنٹ دیا گیا نئے بریٹین کے پرتی کو چننوں کو خوب بڑھاوا دیا گیا اب یہاں پر بیٹا ایک بات دھیان میں رکھنی ہے کہ جو ڈومینیشن ہوا بریٹین پر وہ انگلینڈ کا ہوا انگلینڈ نے باقی تین کنٹریز پر ڈومینیٹ کیا اور انگلینڈ کا کلچر وہاں پر آج بھی پریویل کر رہا ہے انگلیش والے انگلیش میڈیوم والے بچوں کے لیے ہمیں یہاں پر پہلا پوائنٹ دیا گیا کہ دیرے 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 کر کے وہاں پر ایک کنٹری کو شامل کیا گیا نیکس پوائنٹ میں دیا گیا ہے ک درے دیرے 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 کر کھینیز پاہ ye سانچوری ایٹین possibility سے پہلے کوئی بریٹیش نیشن نہیں تھی نیکس پوائنٹ ہے The English nation steadily grew in wealth, importance and power and was able to extend its influence over the other nations of the island. اب یہ جو English nation تھی اس نے باقی تین nations پر اپنا influence بڑھا دیا تین nation کون سی تھی Ireland, Scotland and Wales Next point 1688 the English parliament seized power from the monarchy and acquired the power in itself The United Kingdom of Great Britain United Kingdom of Great Britain was formed in 1707 with England and Scotland England and Scotland unitedly انہوں نے United Kingdom of Great Britain کو form کر لیا and then Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801 اور یہ ہوا کب تھا after failed revolt of 1798 اور next point ہمیں یہ دیا گیا ہے कि the symbol of the new Britain was actively promoted कि जो नए Britain के जो symbol थे उनका जो जंडा था उनका जो यूनियन जैक था उनका उससे एससे एसे जितने भी कल्चर थे जो पूरे ब्रेटेन को symbolize करते थे उन सब चीजों को promote किया गया अब हमें यहां पर यूनान का स्वतंतरता संघर्ष पढ़ना है बिटा कि यूनान में स्वतंतरता का संघर्ष कैसे चला और next हमें पढ़ना है राष्ट्रवाद और समराज्यवाद हमें बालकन की समस्या के बारे में पढ़ना है تو پہلے ہم یونان کے سنگرش کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں یونان آٹومن سامراجے کا حصہ رہا تھا آٹومن سامراجے کا حصہ یونان رہا اور سیونٹین ایٹی نائن کی فرانسیزی کرانتی کے بعد جب یونان کے لوگوں نے دیکھا کہ فرانس کے لوگوں نے آزادی لے لی ہے ایک منمانی کرنے والے راجہ سے تو فرانس کے لوگوں کے من میں بھی ایک امید جاگ گئی کہ ہم بھی سواتنطرتہ پرابت کر سکتے ہیں اور ہم بھی آزادی کو پرابت کر سکتے ہیں دین ہوا کیا 1821 سے وہاں سواتنطرتہ کے لیے سنگرش شروع ہو گیا 1821 سے وہاں سواتنطرتہ کے لیے سنگرش شروع ہوا اور اس سواتنطرتہ کا جو سنگرش تھا اس میں تین لوگوں کا سپورٹ رہا نمبر ایک تو یونان کے لوگ تو تھے ہی تھے یونان کے لوگوں کو سپورٹ کس نے کیا نرواسن میں رہ رہے لوگوں نے یونانیوں نے یعنی راجہ نے جن یونانیوں کو دیشتے باہر نکال فیکا تھا جن لوگوں سے راجہ کو خطرہ تھا راجہوں کو لگتا تھا کہ یہ میرے راجے کے لیے خطرہ ہیں ان کو راجہ نے اپنے دیشتے دیش نکالا دے دیا ہوئی تم جاؤ باہر اور یہ جو باہر رہ رہے تھے یونان کے لوگ انہوں نے یونان میں رہنے والے لوگوں کی ہیلپ کی ہیلپ کی چیز میں کی کہ وہ آٹومن سامراجی سے الگ ہو جائے آجادی پرابت کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ پشمی یوروپ کے جو لوگ تھے یعنی یوروپ کے جو باقی دیشوں کے لوگ تھے انہوں نے بھی یونان کے لوگوں کی ہیلپ کی آجادی پانے کے لیے تو اس آجادی کو یونان کے لوگوں نے لڑکے لیا نرواسن میں رہ رہے لوگوں نے ان کی ہیلپ کی اور پشمی یوروپ کے لوگوں نے بھی ان کا سمرتن کیا اب یہ جو یونان نے اپنی آجادی پرابت کی اس میں کوئیوں کی بیٹا بھومی کا رہی کلاکاروں کی بھومی کا رہی کوئی اور کلاکار کرتے کیا ہیں یہ کسی بھی دیش کی ایک چھوی پرستط کرتے ہیں کہ بھی آپ کی ساموئی پہچان بنانے کے لیے کچھ کوئیوں کوئی کیا کرتے ہیں کبھی کبھیتاؤں میں ایسی باتوں کو ورنان کرتے ہیں جس سے لوگوں میں ایک تا بنی رہے جوش جاگے اپنی سنسکرتی کو پہچانے اپنے دیش کو پہچانے اور آجادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور کلاکاروں نے کچھ ایسے چتر بنائے جو ہم نے سب سے پہلی ورکشیٹ میں پڑا تھا کہ لوگوں کو آزادی کا مطلب پتہ چلے سمانتہ کا مطلب پتہ چلے کہ انہوں نے راجہ کے پاس رہ کر جو دکھ اٹھائے ہیں آگے ان کو وہ دکھ نہ ملے راجہ ایمپورٹنٹ نہ رہے ایمپورٹنٹ کون بن جائے جنتا اب یہاں پر ایک انگریجی کوی کے بارے میں ہم کوی کا نام دیا گیا کوی کا نام ہے لارڈ بائرن اب یہ جو انگریجی کے کوی تھے لارڈ بائرن انہوں نے سنگھرش کے لیے دھنراشی ایک اعترد کی اور یہ خود بھی لڑائی کے لیے گئے لیکن 1824 میں بکھار کی وجہ سے ان کی وہاں پر مرتی ہو گئی اب یونان کو الگ دیش کب مانا گیا دیکھو ایک سندھی ہوئی تھی اس کا نام ہے کسطنطنیا کی سندھی یہاں پر نام دیا گیا کسطنطنیا کی سندھی اور کسطنطنیا کی سندھی کے بعد یونان کو ایک الگ دیش کے روپ میں پہچان مل گئی اور یہ ہوا 1832 میں 1832 میں یونان ایک الگ دیش بن گیا نیکس ہم نے پڑھنا ہے نیشنا لیزم اور ایمپریلیزم سوری بیٹا نیکس ہم نے پڑھنا ہے یہاں پر گریک وار آف انڈیپیننس انگلیش والے بچوں کے لیے ہم نے گریک وار آف انڈیپیننس پڑھنا ہے تو گریک وارزہ پارٹ آف آٹومان ایمپائر سینس ففٹین سینچوری دھ گروت آف ریولوشنری نیشنلیس آفٹر فرنچ ریولوشن سپاکڈ آف سٹرگل فور انڈیپیننس امان گریک تو گریک لوگوں کے مند میں امید جاگ گئی کہ جب فرانس کے لوگ آزاد ہو سکتے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے اور یہ جو ان کی سٹرگل فور انڈیپیننس تھی یہ سٹارٹ ہوئی 1821 میں اور 1821 میں سٹرگل فور انڈیپیننس سٹارٹ ہونے کے بعد گریک کے لوگوں کی ہیلپ کی کس نے جو کی گریک کے لوگ دیور لیوینگ نے ایکسائل اور ان کو یوروپین لوگوں سے بھی ہیلپ ملی اور ان کے جو ایک فریڈم سٹرگل تھا اس میں پویٹس نے اور آرٹسٹ نے پبلک کا اپینین بنانے میں پبلک کو موبیلائز کرنے میں سپورٹ کیا اور یہاں پر بھی ہمیں لارڈ بائیرن کا نام دیا گیا ہے کہ انگلیش پویٹ لارڈ بائیرن نے فنڈ ارگنائز کیا اور وہ فائٹ کے لیے بھی گئے بٹ ہی ڈائیڈ آف فیور ان 1824 ان دہ ٹریٹی آف کونسٹینٹینوپل آف 1832 ریکنائز گریس آز ان انڈیپینڈنٹ نیشن اب نیکس ہم نے پڑھنا ہے کی بالکن کا بالکن کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے بیٹا بالکن پر ایک question ہمیشہ سے آتا ہے تو یہ تم نے یاد رکھنا ہے بالکن جو پورا علاقہ کہا جاتا ہے اس میں اب کیا کیا شامل تھا یہ تھوڑا دھیان سے دیکھو سبھی بچے بالکن کے پورے علاقے میں کیا کیا شامل تھا دیکھو سب سے پہلا دیش ہمیں دیا ہے رومانیا نیکس ہے بولگاریا پھر ہے البانیا گریس مگدونیا کرویشیا سلوانیا سربیا ان سارے دیشوں سے مل کر لگو گئے آٹھ دیش ہیں ان سارے دیشوں سے مل کر جو پورا علاقہ بنتا ہے اس پورے علاقے کو بالکن کہا گیا ابھی جو بالکن کا علاقہ تھا اس علاقے میں رہنے والے جو لوگ تھے ان لوگوں کو کہا گیا سلاو یہ آدھے نمبر ایک نمبر میں اکثر آ جاتا ہے کہ بالکن آدھے نمبر کا تو کوئی کوششن نہیں آتا ہے ایک نمبر کا کوششن اکثر آ جاتا ہے کہ بالکن کشیتر میں رہنے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے انہیں سلاو کہا جاتا ہے اب یہاں پر ہمیں اگین وہی ہیٹ دیا گیا ہے کہ بالکن کا جو علاقہ تھا بہت بڑا حصہ آٹومن سامراجے کے نینترن میں تھا آٹومن ایمپائر کا قبضہ تھا بالکن کے بہت سارے علاقے پر اب ہوا کیا کہ بالکن راجے میں رومانی راشترواد رومانی راشترواد کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دیش سے پریم کرنے کی ایک الگ بھاونا رومانی راشترواد فیلا یعنی لوگ اپنے دیش سے پریم کرنے لگے اور وہ آٹومن سامراجے سے الگ ہونا چاہتے تھے لوگ چاہتے تھے کہ ہم آٹومن سامراجے سے الگ ہو جائیں جیسے یونان الگ ہوا ایسے ہی یہ سارے دیش الگ لگ دیش یہ سارے چاہتے تھے کہ ہماری پہچان اپنے دیش کے روپ میں ہو اور یہ دیش ہم نے اوپر پڑا رومانیا بلگاریا البینیا گریس مکدونیا کروشیا سلوانیا سربیا یہ سارے لوگ الگ ہونا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم آٹومن سامراجے کے چنگل سے نکل جائیں اور سوطنترتہ پرابت کر لیں اور یہ سارے ہی دیش کوشش کرتے تھے کہ ہمارا دیش تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اب نمبر ون تو یہ آٹومن سامراجے سے باہر نکلنا چاہتے تھے نمبر ٹو یہ سارے دیشیں نا اپنے دیش کی زمین کو اور زیادہ فیلانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی زمین پر کبجہ کرنا چاہتے تھے تو وہاں پر ایک بہت گہرے ٹکراؤ کی استیتی بن گئی دیکھو میں دیا وہ بالکنک شیطر میں بہت گہرے ٹکراؤ کی استیتی بن گئی تھی اور ٹکراؤ کی وجہ کہتی ٹکراؤ کی وجہ تھی یہ سارے دیش ایک تو آزاد ہونا چاہتے تھے اور دوسرا یہ سارے دیش ایک دوسرے کے علاقوں پر کبضہ کرنا چاہتے تھے اور وہاں سمجھ سے اتنی بڑھتی گئی کہ اس میں سے کچھ دیش آزاد بھی ہو گئے اور انت میں ان دیشوں کا پرینام یہ ہوا کہ ان کا آپسی ٹکراؤ فرسٹ ورلڈ وار کی طرف پوری دنیا کو لے گیا اور پہلا وشید اس بالکن کشیطر کے آپسی ٹکراؤ کی وجہ سے ہوا آج کی ورکشیٹ میں ہم نے یورو بیٹین میں راشتروات کے بارے میں پڑھا یونان کا سواتندرتہ سنگرش پڑھا اور بالکن سمجھ سے کے بارے میں پڑھا انگلیش میڈیم میں اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو بالکن کا جو ریزن تھا اس میں رومانیا بلگیریہ البانیا گریس میکڈونیا کرویشیا سلووانیا اینڈ سربیا یہ کنٹری شامل تھی اور یہاں کے جو ہیبیٹینٹس تھے ان کو بروڈلی نونے سلاوز اور بالکن کا بہت سارا علاقہ اوٹومن ایمپائر کا پار تھا اور دھیرے دھیرے رومانٹک نیشنلیزم کا سپریڈ ہونے سے وہاں کے لوگوں کے اندر ایک ایگرنیس آئی ایک اچھا آئی کہ ہم لوگ فریڈم لے لیں ہم کیوں اوٹومن ایمپائر کے اندر رہیں اور وہاں پر بڑی ایک ایک ایکسپلوزیو کنڈیشن بن گئی کیونکہ ون بائی ون یہ سارے نیشنلز چاہتے تھے کہ ہم بروک آووے ہو جائیں اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر کر لیں بالکن کا جو ٹوٹل ایریا تھا آپس میں جیسے ابھی میں نے ہندی میں سمجھایا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ بھی چاہتے تھے اور اپنے ایریا کو بڑا بھی کرنا چاہتے تھے اور یہ جو پوری سیچویشن تھی یہ پوری سیچویشن بڑی ہی کیسے سیچویشن بن گئی بہت زیادہ بکیم این ایریا آف انتنس کنفلیٹ دے ایریا بکم آفری انتنس کنفلیٹ اور دورین دیس پیرید دیر وز انتنس ریوالری امانگ دا یوروپین پاور آفری کنٹول آور دیس ایریا اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کی فرسٹ ورلڈ وار کی جو شروعات ہوئی تو یوروپ میں ہوئی تھی مینلی یوروپ میں لڑا گیا اور دس لیڈ تو ایریا آف وار آفری ایریا آفری فرسٹ ورلڈ وار اب اس میں ہمیں چار کوشن دیئے گئے ہمیشہ کی طرح پہلا کوشن ہے یدی آپ کبھی لارڈ بائیرن کی جگہ ہوتے تو یونان کی سو تنترسہ سنگجھ میں کس پرکار کی بھومی کا نیوات ہے بھئی ہائیپو تھرٹیکل کوشن ہے اب یہاں پر جو لارڈ بائیرن ہے لارڈ بائیرن نے کیا کیا ایک تو دھنراشی اکترت کی اور وہ خود بھی لڑائی کرنے چلے گئے حالانکہ 1824 میں بخارسون کی مرطی ہوگی تو لارڈ بائیرن کے بارے میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کوئی تھے بائی پروفیشن بائی ہوبی جو ان کا ایک بیسک کام تھا وہ کوئی کا تھا لیکن یونان کو آجاد کرانے کے لئے انہوں نے دھنراشی اکتھا کی اور یود کے لئے بھی گئے اب تم ہوتے تو کیا کرتے بھئی یہ ہائیپو تھٹیکل کوشن ہے اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لئے تم کس حد تک جا سکتے ہو انگلیش میں بھی ہمیں سیم دیا گیا کہ کوشن ہے if you had been in place of poet lord byron how would you have contributed in greek war of independence تو تمہیں تو یہ مان کے آنسر لکھنا ہے کہ تمہاری دیش میں اگر ایسی سمسیا ہوتی تو تم اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لئے کیا کرتے lord byron نے تو کیا کیا تھا کی to mobilize public lord byron organized funds and went to fight اب تم لوگ تو کیا کرتے یہ سب کے الگ الگ ideas ہونے چاہیے اور یہ ideas پانچ یا پانچ سے زیادہ بھی ہو سکتے کہ اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لئے تم کیا کرتے بیٹین کا سامراج جیوات کسی اُتھل پتھل کی ستھی میں سیکنڈ کوئیشن پڑھ رہا ہوں بیٹا اُتھل پتھل یا کرانتی کا نہیں ابھی تو لمبے چلنے والی پرکریا کا پرین اینام سا بیویج نہ کیجئے ابھی دکھو بیٹین کے راشتر بارے میں ہمیں سیونٹین زیرو سیون پھر سیونٹین نائنٹی ایٹ نیکس دی دی گئے ایٹین زیرو ون اب کتنے لمبے پیریڈ کی بات کر رہا ہے لگ بگ لگ بگ سال کی بات ہو رہی ہے تو انگلین میں ایک دم سے کرانتی نہیں آئی ڈیٹ سو سال تک وہاں پر پورا چلا جس چار دیش مل کر ایک دیش بنا تو اسی کو تم نے explain کرنا ہے یہ سیم condition انگلیش والے بچوں کے لئے بھی رہے گی کہ پورا یہ process ہمیں دیا گیا ہے اور اسی کو ہم نے یہاں پر explain کرنا ہے کہ کس طرح سے یہ پورا process لگ 150 years تک لگ 1 تھی پر ایک سنگشپت نوٹ لکھ ہے بالکن کی جو ستھی ہے یہ ہمیں یہاں پر دیا گیا کہ گہرے ٹکراؤ کی ستھی بن گئی تھی یا ہم اس کو کہیں یہ بڑی ویس فوٹک ستھی بن گئی تھی ایک دم سے مطلب ایسی ستھی تھی کہ کوئی بھی آپس میں لڑ پڑتا تھا کبھی بھی لڑ پڑتا تھا تو بالکن کی ستھی ایک گہرے ٹکراؤ کا کھتر تھا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ آٹومن سامراج سے آجادی پانا چاہتے تھے اور آجادی پانے کے ساتھ اپنے دیش کی سیما کو بڑھا کرنا چاہتے تھے اب اپنے کوششن ہے write a short note on situation of balkan states تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ balkan became an area of intense conflict اور intense conflict area بننے کی کی وجہ کیا تھی کہ وہ سارے لوگ independence چاہتے تھے اور اپنے area کو بڑھا کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ان کی rivalry اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ ویس پورٹ اور intense conflict والی situation بن گئی تھی اور انت میں اس situation کا result ہوا first world war next ہمارا بیٹر last question کیا 1789 کے پسچات کرانتی کاری راشتر واد کے ادھے نے کس پرکار یونانی سوط انترط سنگش تا بالکن راجیوں میں سوط انترط کی سنگش کو پرید کیا اس question کا جب تم آنسر لکھو گے تو تمہارا ایک perspective بہت ہی براڈ ہونا چاہئے اب 1789 کی جو کرانتی ہے یہ french revolution کی بات کر رہا بیٹا کہ french revolution نے کس طرح سے یونان کی سوط انترط کی لئے پرید نہ دی تو یہ پر تم نے 9th میں جو پڑھا تھا اس کو یاد کرنا ہے انگلیش والے بچوں کے رول تھا سیکنڈ تنگ جو فیلوسفر تھے انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا لوگوں کو رائٹس کے بارے میں بتانے کے لئے اور جب فرانس فرانس ایک بڑا dominating state ہمیشہ سے رہا ہے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بیچ دیش ہے فرانس اسے جب ایک منمانی کرنے والے ایک بڑے tyrannical راجہ سے آزادی مل گئے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے اور فرانس کی قرانتی سے پریہ نہ پا کر یونان نے اپنا سوطنترتہ کا سنگر چلایا اپنا فریڈم سٹرگل چلایا اور فریڈم پائی اور فرانس سے ہی انسپائر ہو کر بیلکن ایریا کے جتنے بھی راجے تھے جتنے بھی واپس دیش تھے وہ سب آجاد ہوئے اور انہوں نے سوطنترتہ پرابط کی کہیں نہ گئیں جو بھی ایک منمانی کرنے والا نرنگ کش تانہ شاہیر کرنے والا جو راجہ تھا اس سے اپنے آپ کو فری کر لیا اور ہمیشہ یہ جو دیش فری ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جنت زیادہ مجبوط ہوئے اور راجہ کی شکتیاں کم ہوئے راجہ کم جور ہوا ہے چاروں questions کو بہت دھیان سے کرنا ہے presentation بہت اچھا ہونا چاہیے اور writing بہت اچھی ہونے چاہیے جتنے بچوں کا کام آتا ہے سب writing اچھی ہوتی ہے کچھ بچوں کو improvement کی ضرورت ہے اور اگر ہم improvement کرنا شروع کریں گے تو improvement ہوگی ہی ہوگی تو جرا سا بھی doubt اپنے مند میں نہیں رکھنا ہے جہاں کئی تھوڑی بھی دکت آئے تم فورا مجھے میسج کرو فورا سے مجھے contact کرو اور doubt کو لے کے ہم آگے نہیں چلیں گے بیٹا کسی بھی chapter میں کہ ہاں یا دو doubt ہیں ان doubts کو carry کر next chapter پہ چلیں ایسے کرتے رہیں ہمارے doubt بہت زیادہ بڑھ جائیں گے ایک ایک route کو نپٹ آتے ہوئے چلنا سب دو بار میں سمجھ جائے تین بار میں سمجھ جائے concentration کی ساتھ پڑھ نا ہے اور اچھے handwriting میں worksheet کو کر کے مجھے تران سینٹ کرنا ہے اوکے بیٹھا take care